بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ بننے والے عداکار جو اس وقت اب اس دنیا میں نہیں ہے سوشان سنگھ راجپود جب ان کی موت کی خبر آئی تھی تو ان کے فینز ایک ایسے صدمے سے دوچار ہو گئے تھے جس کو آج تک وہ قبول نہیں کر پا رہے سوشان سنگھ راجپود کے موت کے اتنے طویل عرض سے بعد اس بات کا حتمی نتیجہ نہیں نکالا جا سکا کہ کیا اس کی موت واقعی میں خودکشی کے نتیجے میں ہوئی تھی یا ایک منصوبہ بندی کے تحت سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کو موت کے گھاٹ ہتارا گیا تھا جب اس کا قتل ہوا چودہ جون کو یہ خبر سامنے آئی تھی اس سے ایک رات پہلے اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ چار لوگ اس کے گھر کے اندر آئے تھے ان چار میں سے جو ایک بندہ تھا ایک شخص تھا وہ انتہائی زیادہ سیاسی اثر و رشوخ رکھتا تھا ان چاروں سے سوشان سنگھ راجپود کی بحث ہوئی مٹھیڑ ہوئی بات چیت ہوئی اور اس کے بعد ہاتھ پائی ہوئی پھر ان چاروں نے اس سانسنگ راجپود کو تشدد کا نشانہ بنایا موت کے گھاٹ اتارا لیکن موت وہاں پر نہیں ہوئی جہاں پر اس کی لاش پر آمد ہوئی تھی بلکہ اس کو کہیں اور لے جا کے مارا گیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو گسیٹ کر وہاں لے کر آئے گیا اور اس کو پھر خودکشی کا نام لیا گیا جب یہ خبر نکل کر سامنے آئی تھی تو اس کے بعد نیپوٹیزم کی باتیں کی جا رہی تھی لوگ اس سارے معاملے کو کورپ کرنے کے لیے چھپانے کے لیے نیپوٹیزم کی بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے عدقات نیپوٹیزم کا شکار ہوتے ہیں احساس کم تری کا شکار ہوتے ہیں اور کچھ تو اس انڈسٹری کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ سشان کی طرح اس دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس سارے معاملے کو اس لیے اٹھائے گیا تاکہ حقیقت سے پردہ نہ ہٹ سکے لیکن اب ایک بڑا انکشاف ہوا ہے وہ انکشاف یہ ہوا ہے کہ سشان سگراد پوٹ نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ اس کو بے دردی قصہ قتل کیا گیا تھا اور اس سارے معاملے میں سی بی آئی اور ان سی بی جو کہ آریان کے کیس میں بہت زیادہ متحابق نظر آتی ہے بہت زیادہ ہاتھ پیر مارتی بھی نظر آتی ہے آریان کو بنا منشیات برامد ہوئے اتنے عرصے تک اس نے جیل میں رکھ دیا تھا لیکن سشان کے معاملے پر خاموشی سادھی ہوئی ہے طویل عرصہ گزر گئے جناب ڈیر سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس کے باوجود سشان کے قاتلوں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا کسی ایک قاتل کو بھی سزار نہیں دی جا سکی اب جناب یہ انکشافات کس نے کی ہیں اس پر آج بات کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزو اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جب سشان کی موت کی خبر سامنے آئی تھی نا جناب تو اس وقت بہت سارے لوگ تھے جو کہ اس معاملے کو لے کے اپنی پبلسٹی کر رہے تھے اس کے معاملے کو لے کے سشان کی موت کے معاملے کو لے کے بیہار میں مقاعدہ الیکشن جیتا بھی گیا لیکن جیسے ہی وہ الیکشنز ہو گیا الیکشن جیت لیا گیا اس کے بعد کون سشان کیسا شسان اور اس کے ساتھ کیا ہوا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اب جناب ایک رہنما بھارت کے رہنما نکل کر سامنے آئے جنہوں نے پہلے بھی بیانات دیتے لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس ایویڈنسز موجود ہیں میرے پاس ثبوت موجود ہیں میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں لیکن اس کے باوجود مجھے تحقیقات کا حصہ ہی نہیں بنایا جا رہا مجھ سے انویسٹگیشن کی ہی نہیں جا رہی اور مجھے یہ پتا ہے کہ سشان سنگھ راجپود نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ اس کا قتل ہوا تھا کس نے قتل کیا تھا وہ بھی بتانے کو تیار ہیں لیکن سی بی آئی والے ابھی تک ان کو تحقیقات کا حصہ نہیں بنا رہے ہیں معاملہ ہے کہ جناب جناب ایک سیاستدان ہے ان کا نام ہے نارائن رانا اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جناب سشان سنگھ راجپود کا قتل اس جگہ پر نہیں ہوا جہاں سے اس کی لاش ملی تھی بلکہ اس کو باتروم میں بے دردی کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کو قتل کیا گیا اس کے بعد اس کی لاش کو گسیڈ کر لائے گیا اور اس کے بعد اس کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی لیکن یہ تمام چیزیں سی بی آئی کے ذہن میں کیوں نہیں آئیں سی بی آئی کی انویسٹگیشن میں کیوں نہیں آئیں یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھو یہ بات کہتے ہیں سے ایک شخص جو ہے وہ انتہا سے زیادہ سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے اس کا پولٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور ان چاروں سے سشان سنگھ راجپوت کی بحث ہوتی ہے مڈ بھیڑ ہوتی ہے اس حد تک بحث ہوتی ہے کہ پھر وہ چار اس کو پکڑتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے ہاتھ اپائی ہوتی ہے اور اس کے ایویڈنسز موجود ہیں اور اس کے بعد وہ سشان سنگھ راجپوت کو باتروم میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں نہیں بلی کہ وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں کیوں نہیں آئے اس کا جواب رانہ یہ دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس بات کو اخص کر رہے ہیں اس بات کو پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سشان سنگھ راجپوت نے خودکشی کیوں کی تھی نیپوڈیزم کا نام دینے کی کوشش کی جاری ہے کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے پاس فلمیں ہی موجود نہیں تھی ایسا نہیں ہے سشان کے پاس فلموں کے امبار لگے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی خودکشی سے کچھ عرصے پہلے ان کی موت سے کچھ عرصے پہلے ایک بلوک بسٹر فلم بھی کی تھی اور اس کے انہوں نے کروڑ رپے لیے تھے تمام آسائشیں ان کے پاس موجود تھی لیکن اس کے باوجود یہ رنگ دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ سشان سگھ راجپوت نے خودکشی کی تھی اب جناب وہی بتاتے ہیں کہ چار لوگ جو اس گھر میں داخل ہوئے انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے کو خاموش کیا یعنی ان کو ڈیڈ کیا ان کو ختم کیا اور سی بی آئی بھی اس سارے معاملے میں خاموش بنی گیا وہ اس سارے معاملے کو صرف اور صرف خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ حالات پیدا کرنے کے لیے کون کون ذمہ دار ہے یعنی قتل کے لیے نہیں خودکشی کرنے کے لیے حالات پیدا کرنے کے لیے کون کون ذمہ دار ہے صرف ان کو گرفتار کیا گیا لیکن ان چار لوگوں کو آج تک نہ پوچھا گیا نہ گرفتار کیا گیا کیونکہ یہ تمام بات انہوں نے سوشل میڈیا میں نہیں کی سوشل میڈیا میں اکثر لوگ سیریس نہیں لیتے ہیں انہوں نے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے یہ تمام انکشفات کی پھر انہوں نے چیلنج کیا دعویٰ کیا کہ بھائی مجھے تفتیش کے لیے بلائے جائے میرے پاس ایویڈنسز موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں کس کس نے قتل کیا ہے ان کے نام موجود ہیں لیکن مجھے سی بی آئی بار بار ریکویسٹ کرنے کے باوجود تفتیش کے لیے نہیں بلا رہی ہے سی بی آئی مجھ سے انویسٹگیشن کر لے کے لیے مجھے بلا ہی نہیں رہی ہے مجھ سے پوچھ گج ہی نہیں کر رہی ہے رانے وہ شخص ہیں جنہوں نے پہلے بھی ان تمام چیزوں پر بیانات دیے تھے لیکن اس میں ثبوت اور ایویڈنسز مائنس تھے اب جو بیانات دے رہے ہیں اب جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں میرے پاس ایویڈنسز موجود ہیں لیکن اس کے باوجود پتا نہیں کیا کیا مسلحت ہے کیا مجبوری ہے کیا معاملہ ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس بات کی طرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ سارے معاملے کے پیچھے سیاسی رنگ ہے جناب اس کا نیپوٹیزم سے اس کا کام ملنے سے اس کا ڈپریشن سے کوئی تعلق نہیں اس سارے معاملے کو بقاعدہ سے سیاسی رنگ دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کا قتل ہوا ہے ان چار لوگوں سے سوشانسنگ راجپوت نے لڑائی کی تھی اپنے دفاع کرنے کی کوشش کی تھی لیکن چار آگے تھے یہاں پر ایک تھا اور اس کی وجہ سے وہ دفاع کرنے میں ناکام رہا اور اس کو باطر میں بے دردی سے قتل کیا گیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو گسریٹ کے لائے گیا اور یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ اس نے خود کوشش کی لیکن اس سارے معاملے میں اگر راڑا یہ بات دعویٰ کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو گرفتار کرنا چاہیے کہ بھائی تیرے پاس یہ ویڈنسس کہاں سے ہے وہ اس بات کے لیے بھی رہ جائے کہ مجھے گرفتار کریں اور مجھ سے تفتیش کرنے کی کوشش کریں نہ صرف وہ بلکہ ان کا بیٹا بھی بہت زیادہ دعویٰ کر رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں سی بی آئی جو شارو خان کے معاملے میں اتنی زیادہ ان سی بی شارو خان کے معاملے میں اتنی زیادہ متحرک نظر آتی ہے اس معاملے میں خاموش ہوئی اب اس کی کیا وجہ ہے یہ میں نہیں جانتا جناب کومنٹ سیکشن بھی رائے گزار ضرور کیجئے گا ویڈیو کے حوالے سے کومنٹ ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے خیال رکھی گا اپنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ